چھوٹے جو نبی ہیں ان میں سے ایک جھوٹا مرزا قادیانی بھی ہے جو ہمارے اس علاقے میں ہوا اس خطے کے اندر بررسویر میں اور وہ انیس سو آٹھ میں مرا انیس سو آٹھ میں مرا اس وقت کے جو اہل علم تھے انہوں نے اس کا خوب تعاقب کیا اس کے ساتھ مناظرے کیے مباحلے کیے اس کو زلیل اور رسوا کیا حتی کہ قادیان جا کر مولانا صنع اللہ عمر تسری رحمہ اللہ بیٹھے رہے کہ آؤ میرے مقابلے میں وہ گھر سے بار رہی ہیں مناظرے کے لئے پہنچ گئے تھے اور پھر اس نے خود ہی مولانا صنع اللہ عمر تسری رحمہ اللہ کے ساتھ مباحلہ کیا خود ہی ایک پرچہ اس نے نکالا اس میں اس نے لکھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں اور مولانا صنع اللہ سچا ہے جو مجھے جھوٹا کہتا ہے مجھے ستاتا ہے تنگ کرتا ہے میرے خلاف لکھتا ہے بولتا ہے اگر میں جھوٹا ہوں وہ سچا ہے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا اس نے یہ خود ہی کیا مبالا خود ہی اب بھی موجود ہے وہ ریکارڈ میں موجود ہے تو مرزا جو ہے وہ کچھ ایام کے بعد مر گیا انیس سو آٹھ میں اور مولانا صنع اللہ صاحب رحمہ اللہ اس کے بعد چالی ساتھ تک زندہ رہے چالی ساتھ انیس سو اٹھالی میں مفوت ہوئے سرگو دعا کر انڈیا سے رہو نے اجرت کی تھی جب پاکستان بنا تو انیس سو اٹھالی میں مفوت ہوئے تو یہ مبالا وہ خود ہی اس نے کیا تھا اور خود ہی اس کے خلاف اللہ تعالی نے خیصلہ کر دی بارہن وہ عجیب و غریب انسان تھا اس کو تو ایک معقول انسان کہنا بھی درست نہیں ہے اگر آپ اس کی کتابیں پڑھیں اس کے بیانات دیکھیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے پاگر انسان تھا موسیقی موسیقی